نمشکار دوستو آج ہم چرچہ کریں گے چیتن مستش اور اوچیتن مستش کس طرح سے کارے کرتا ہے اور ان دونوں میں کیا میکنزم ہے کام کرنے کا اور اس کا آپ کی سفلتہ سے کیا سمبند ہے اس کا آپ کی عادتوں سے کیا سمبند ہے اور آپ کس طرح سے کسی کارے میں بہت اچھی اپنی ایکسپرٹائیز حاصل کر سکتے ہیں ماسٹری حاصل کر سکتے ہیں اس میں کس طرح سے اوچیتن من کام کرتا ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو ایک ٹریننگ دے سکتے ہیں اس کی ہم آج چرچہ کریں گے میں آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی وقتی کار چلانا سیکھ رہا ہے اسے ابھی دو دن ہوئے ہیں تین دن ہوئے ہیں کار چلانا سیکھتے ہیں اور کار چلانا سیکھتے سمجھے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کئی بار ایکسیلیٹر کی جگہ بریک دب جاتا ہے بریک کی جگہ ایکسیلیٹر دب جاتا ہے ایکسیلیٹر دبانا ہے تو کلیچ دب جاتا ہے کلیچ دبانا بھول جاتے ہیں ایکسیلیٹر دبانا بھول جاتے ہیں بریک دبانا بھول جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اب بریک دبانا ہے کی ایکسیلیٹر دبانا ہے کی کلیچ دبانا ہے ایک نیا آدمی اگر کار چلانا سیکھ رہا ہے اور کار چلانا سیکھ رہا ہے وہ روڈ پر کار چلا رہا ہے اور اچانک اس کی کار کے سامنے بکری آ جاتی ہے تو جروری نہیں ہے کہ وہ بریک لگا دے جب تک وہ بریک لگائے گا تب تک ہو سکتا ہے بکری اس کی کار کے نیچے آ جائے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اسے بریک لگانے کے پہلے سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں کون سا کلچ دباؤں کلچ دباؤں کی بریک دباؤں کی ایکسلیٹر دباؤں کیسے دباؤں لیکن وہیں یعنی کوئی پرفیکٹ ڈرائیور ہے کوئی کار چلانے میں ایک دم پرفیکٹ رکھتی ہے کئی سالوں سے کار چلا رہا ہے اور بات کرتے کرتے کار چلا رہا ہے گانے سنتے سنتے کار چلا رہا ہے اور اس کی کار کی سپیڈ اور اچانک اس کی کار کے سامنے بکری یا کوئی گاہ یا کوئی مویشی آ جاتا ہے تو اچانک وہ بریک لگا دیتا ہے اُس سمیت تو اُس نے سوچا نہیں کہ مجھے بریک لگانا چاہیئے کس کے کہنے پر وہ بریک لگا رہا ہے یہ اُس کے اوچیتن مستشق سے signals ملتے ہیں تب وہ break لگاتا ہے ایک اور example میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ typewriter یا computer کے keyboard کو چلاتے سمیں اگر آپ شروع میں نئے ہیں اگر keyboard پر typing کرتے سمیں آپ کو دس دن ہوئے ہیں پانچ دن ہوئے ہیں keyboard پر typing کرتے ہوئے تو آپ دیکھئے کہ آپ کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا letter کہاں پر ہے لیکن وہیں آپ دو مہنے تین مہنے یا چھے مہنے اگر exercise کر لیتے ہیں practice کر لیتے ہیں typing کی تو چھے مہینے بعد آپ گانے سن رہے ہیں بات کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ type کرتے جا رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے وہی چھے مہنے پہلے جب آپ typing سیکھ رہے تھے اس وقت میں آپ تین line type کرنے میں آپ کو دس منٹ لگ رہے تھے ابھی تین page type کرنے میں آپ کو دس منٹ لگ رہے ہیں کہاں سے آیا یہ perfection کیسے آیا آپ بینہ دیکھیں کیسے type کر لیتے ہیں آپ ایک cook ہے بہت اچھا cook ہے سبجی بنا رہا ہے کوئی dish بنا رہا ہے بینہ دیکھیں وہ نمک برچی میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنے انداز سے وہ ڈال دیتا ہے سبجی سوادشت بنتی ہے وہ dish بڑی سوادشت بنتی ہے اس میں نمک کمیا جیادہ نہیں ہوتا یہ سب یہ سب اوچیتن مستشک کی طاقت کے قرآن ہوتا ہے دوستوں یدی آپ اوچیتن مستشک کی شکتی کو جان جائیں گے اور ساتھی ساتھ آپ یہ جان جائیں گے کہ آپ کو اسے کیسے طاقتور بنانا ہے کہ اس پرکار سے آپ کو اپنے کام کے لیے پریکٹس کرنا ہے تو نشیط طور پر آپ چاہے student ہو آپ چاہے businessman ہو آپ چاہے doctor ہو آپ چاہے engineer ہو آپ کہیں employee ہو آپ self employment میں ہو insurance sector میں آپ کام کر رہے ہو یا آپ کوئی government employee ہو جب بھی آپ کو نرنے لینا پڑے گا آپ کا اوچیتن مستشک یہ کہہ دے گا کہ اس پرکار سے اگر آپ نرنے لیں گے تو آپ سفل ہو جائیں گے لیکن اوچیتن مستشک کی ایک بڑی limitation ہے آپ اس میں غلط بات فیٹ کریں گے تو وہ غلط بتائے گا اچھی بات فیٹ کریں گے اچھا بتائے گا جو اس میں آپ ڈالیں گے وہی باہر نکلے گا اسی لیے آپ auto suggestions سے self talk سے کیوں کہتے ہیں بڑے بڑے motivational speakers بڑے بڑے writers کیا کہتے ہیں کہ اپنے دماغ میں صبح اٹھ کر کے سکاراتمک باتوں کو ڈالیے آپ سکاراتمک باتیں اگر آپ کریں گے سکاراتمک لوگوں کے بیچ آپ رہیں گے تو آپ کے اوچیتن مستشک میں سکاراتمک باتیں جائیں گی آپ نکاراتمک لوگوں کے بیچ میں رہیں گے تو آپ کے اوچیتن مستشک میں نکاراتمک باتیں جائیں گی اگر آپ کے مستشک میں باہر باہر آپ نے کسی کام کو کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یہ کام میں کر سکتا ہوں تو نشط طور پر جب آپ وہ کام کرنے جائیں گے تو آپ کا مستشک کہے گا کہ آپ تو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے اوچیتن مستش میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ ارے یار یہ کام میں کیسے کر پاؤں گا یہ تو میں نہیں کر پاؤں گا یہ تو میں نہیں کر پاؤں گا تو آپ نشیط طور پر اس کام کو اگر کر سکتے ہوں گے تو بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ جب آپ وہ کام کرنے جائیں گے آپ کا ہوتے اوچیتن مستش یہ کہے گا یہ کام تم نہیں کر سکتے اور آپ پیچھے ہٹ جائیں گے دوستوں آپ کے بچے اگر پڑھتے ہوں گے کامپٹیٹیو ایکزامس میں اگر وہ بھاگ لینے والے ہیں تو نشت طور پر ان کو آپ پوزیٹیو تھوٹس ان کو فیڈ کیجئے سفلتا سے سممندت وچار آپ ان کے دماغ میں ڈالیے وہ نشت طور پر سفل ہوں گے آپ کر کے دیکھئے